شب یہ میں راج کی مصطفیٰ کا سفر شب یہ میں راج کی مصطفیٰ کا سفر شب یہ میں راج کی مصطفیٰ کا سفر ہے سجایا خلق اللہ ہے منتظر 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 ہے پھر گئے شان سے ارسا تو مصطفیٰ پھر گئے شان سے ارسا تو مصطفیٰ آپ شاہِ امم کی سواری ادھر آپ شاہِ امم کی سواری ادھر آپ شاہِ امم کی سواری ادھر مصطفیٰ فران سواری ادھر آپ شاہِ ادھر سلامی کو ہاں زیر نبی آسماء پہ سلامی کو ہاں زیر نبی پھر محمد ہوئے زوفی شاہ ارش پر پھر محمد ہوئے زوفی شاہ اب انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خادموں کی صورت میں کھڑا کیا کہ تمہارے آکا محمد مصطفیؐ آ رہے ہیں چھوٹی بات نہیں وہ ہر اسمان پر مرحبہ مرحبہ کرتے تھے اور زمین پر دی امتیاد رکھا آپ چلتے ہیں آپ کا سایہ ہوتا ہے ہوتا ہے نا آقا جی کا سایہ نہیں تھا آقا جی بیٹھتے تھے ہر چیز میں امتیاد رکھا ہر سب سے اونچا نظر آتا تھا حالانکہ آپ لمبے کٹ کے نہیں تھے بیانہ کٹ کے تھے اگر چلتے تھے زمین رپڑتی رہتی تھی اور دیکھ رہنا آقا جی ایسے چلتے تھے جیسے کوئی آرام سے چلتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں چلتا تھا ہم بھاگ بھاکے پیچھاتے تھے پھر دیکھتے ہیں آگے نکل گیا ماشاءاللہ 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 محمد ہوئے سجایا فلک اللہ ہے منتظر اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بھئی کسی بھائیوں کو عذر ہو کو مجبوری ہو کسی نے سفر کرنا ہو تو بھئی جا سکتے ہیں ان کو شیش صاحبی طرف سے اجازت ہے شیش صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم اپنی طبیعت اور حمد کے مطابق بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ ہمارا انتظار نہ کیا کریں کسی نے جانا ہے کوئی گھر میں ذمہ داری ہے کوئی عذر ہے تو وہ جا سکتے ہیں ان کو شیش صاحبی طرف سے کھلی اجازت ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے میری اتنی حمد تھی بہت کوشش سے آیا ہوں آپ کے پاس خدا صدقی محبت کے تقاضی سے ہم اشاء کی نماز پڑھا کے میں اتنے رہ جاؤں گا انشاءاللہ اور دل آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گا کیونکہ ہمارا تمہارا رشتہ بہت زبردستہ ہے کہ ہمارے تمہارے دریان رشتے میں حضرت محمد مصطفان یہ اللہ کی خاص ان آیت اسی جو سلسلے میں یہاں جڑ جاتے ہیں دل سے نبی کریم کی محبت کے تقاضی سے اللہ کی تقاضی سے اسی ملک میں ان کے ساتھ موٹزے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان کے رزقوں میں آسانی اگر وہ وظیفے نہیں چھوڑتے ہیں یا شیخ سے دل لگا کے رکھتے ہیں ہر کام ان کے ایت ناممکن ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس سے ان کو یقین آجاتا ہے واقعہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل ہے میرا دخل نہیں ہے اس لیے دکھتے ہیں میں دکھتا ہوں لیکن میں یہاں نہیں ہوتا ہوں وہ ہوتے ہیں میں نہیں ہوتا ہوں میں ایک ہجاب ہوں میں ایک ہجاب ہوں اور جس سے انہاں ہجاب ہٹتا ہے وہ شور مچ آتا ہے گھر میں وہ بولتا ہے میں نے شیخ کو نہیں دیکھا وہاں محمد مصطفیٰ اس کا یقین بن جاتا ہے جہاں چاہے آپ اپنا اکس اتار دیں تو پھر وہ اس کو دوسرا کوئی نظر آنے لگ جاتا ہے بھائی ایسا تھا کوئی اتفاق سے بات ہو گیا بہت سچا بات گیا میں خاموش ہو گیا اچھے بات میں بات کری اس نے کہا محنت ہے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور بھی بات ہے بیٹھ میں چھپا گیا ہوں پھر سلسلے میں نبی کریم کا بہت دخل ہے وہ کہیں آتے جاتے نہیں لیکن جہاں چاہتے ہیں اپنا اکس اتار دیتے ہیں اور ان کے لئے سارا جہاں کچھ بھی نہیں ہے جب چاہتے ہیں جس کو قریب کرتے ہیں خود نہیں آتے زمین کو سنگیڑ دیتے ہیں اس کی آقا کے درمیان دو فٹ فاصلہ ہوتا اور جس نے چاہتے ہیں بات کرتے ہیں صاحبت والے کو پتہ نہیں ہوتا اگر وہ کچھ بات میں کمی پیشی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے کو ساتھ والے کو نہیں پتے باتیں ہو رہی ہیں یہ ان کے کمالات میں سے ہیں اسی کے تطریقت میں اندہ ہو کے چلے جو چیز سمجھ میں آئے ٹھیک ہے بلہ آزم تو ادھر کی باتیں مولینوں کے پاس نہیں پوچھا ان کو تو کتاب کا پتہ ہوتا ہے فیض کا تو پتہ نہیں ہوتا اس لیے ان میں اختلاف ہوتا ہے اور وہ اندازے سے بات کرتے ہیں اور یہ اندازے کی بات نہیں ہے نبی کریم کو جہاں دخل ہوتا ہے ماں فیض آتا ہے فیض حقیقت دکھا دیتی ہے تو پھر کتابوں کی باتوں میں اندازہ کرنا اور فیض کا ظاہر ہونا یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا ہے اس یہ طریقت میں اندہ ہو کے چلے آسان ہے جو سمجھ میں آ جائے ہیں ٹھیک ہے نہ آئے واللہ ہوا نہیں ختم اس میں سمیم میخ کرنا بولنا ایسا نہیں چاہیے یہ خاموش رہے گا تو کچھ عرصے کے بعد اس کے اندازہ کر جو کہ درمیان فضا بن جائے گی وہ فضا اس کے سوال جواب سب ختم کرنے کی کیونکہ نبی کریم کی صورت میں شیطان نہیں آسکتا ہے یہ تمہارا ایک بھائی پر تقاضہ کرم آیا ہے جی اس نے فض پڑے اٹھ کے جانے لگا کہتے ہیں ہجابات ہٹے آکا جی نے بات کیس سے کہا تم نے فض پڑے سنتے نہیں پڑی کیا ہم تم کو پسند نہیں ہیں کیا ہم تم کو پسند نہیں ہیں طریقت میں پہلے فراف شیخ ہوتا ہے اگر شیخ سے جڑے گا وسیلہ بنائے گا آقا سے ملے گا پھر آقا وسیلہ بنائیں گے بنیں گے تو اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہوگا یہ اتفاق اولیاء اللہ کا ہے فناف شیخ پہلے ہے تو کچھ نیا تھا لیکن اس کی قسمت بڑی تیزت کہتے ہیں ہج تقاضہ کرم جب آجا اس میں نہیں دیکھا جاتا کچھ کرم ہی ہوتا ہے تو کہتے ہیں نبی عظیم سرسند کا کچھ مانگو کہا میں آپ کو مانگتا ہوں تو کہتے ہیں آقا جی نے کہا پہلے شیخ عمیر مانگو اس کا تو یقین بن گیا نا کہ اس کا بنے نہیں سچا تھا یقین ایسے پھر ہم بھی تم کو مل جائیں گے پھر اس نے خط نہیں کہا کرم کریں پھر معاملات ٹھیک کریں میں نے کہا ایک آدمی خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ٹھیک کیا نہیں جاتا ہے اگر اس میں عدب ہے با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب پھر مولیوں کی طرح سوال جواب نہیں کرتا ہے مختصر ہے جو سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے نہیں با اللہ علم یہ کہاں لکھا ہے کہاں سے لکھا ہے یہاں یہ بات نہیں کہاں سے لکھا ہے کہاں نہیں لکھا یہ نہیں ہے جیسے کسی مجروب پر کر رہا ہم تھا کسی نے کہا کہاں لکھا ہے اس نے کہا میرا دل میری کتاب ہے اس میں لکھا ہے ماشاء اللہ کہاں اس میں لکھا ہے تو یہ معاملے اس کی سمجھیں ہیں کہ اگر اس چیز میں خاموش رہے اس کا رابطہ آقا جی سے پیدا ہو جاتا ہے اور آقا جی کی شکر میں شیطان نہیں آسکتا اور آقا جی کی محبت کے تقاضر پورے کرے مثل داری رکھتا ہے محبت سے مسواہ کرتا ہے نمات قضاء نہیں کرتا واپس کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی جی کرتا آقا جی نے ماں باپ کے متعلق کہاں ہے جب یہ کرتا ہے سارے کام آقا جی جیس کو چاہتے ہیں تو پھر اس کا نبی کریم سے محبت کا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے تو رابطے کے بھی تو سب آتباب ہوں گے نا یہ رابطے سے پھر اس کے لیے نبی کریم یہاں تک ہو جاتے ہیں اگر اس رابطے میں پکا ہو جا کے میری مردی ختم ہے آج سے مصطفیٰ سلسل کی مردی پر چلوں گا اگر ایسا وہ ہو جائے تو نبی کریم اس کے زامن اور کفیل ہو جاتے ہیں اس کے زامن نبی اور کفیل اس کو دنیا آخرت کی خوفیں ختم اور ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے کفیل بن گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کریئے نعمت سب کو رسیب ہو اب میں نماز پڑھانی کی کوشش کرتا ہوں ہمت کر کے پھر دیکھو کہ ہمت کروں گا نہیں ہو سکا پھر جیسے کہتے ہیں تمہاری زبان میں پریس سوری کہتے ہیں پھر سوری کر کے چلا جاؤں مٹھی گیا چلیں نماز کی تیاری پھر سوری کروں گا پھر سوری کروں گا پھر سوری کریں بے 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 بے